بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز آج کا مرہ پروجیکٹ ہے ایم کیو تری سینسر بیس الکوہل ڈیٹیکٹر چلیے شروع کرتے ہیں سیملیشن سے یہاں پر سب سے پہلے ہمارے پاس آڈینو کا کوڈ ہے اس کے بعد سرکٹ ڈیاغرم ہے اس کے بعد سیملیشن کی فائل ہے تو سیملیشن کی فائل کو آپ نے پروٹیس 8.12 پہ اوپن کر لینا ہے کوڈ سرکٹ ڈیاغرم اور سیملیشن کا لنک آپ کو نیچے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو سیملیشن میں سب سے پہلے ہم نے آڈینو یونو یوز کیا ہوا ہے اس کے بعد ایم کیو 3 سینسر یوز کیا ہوا ہے الکوہل ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے بعد 16x2 کی LCD یوز کی ہوئی ہے LCD کی کنٹرار سیٹنگ کی پن پہ 10K کی پٹنشیومیٹر یوز کی ہوئی ہے اس کے بعد ایک بزر یوز کی ہوئی ہے 2 LEDs یوز کی ہوئی ہیں Red اور Green اور 200 Ohm کی رسنسز یوز کی ہوئی ہے چلیئے سیملیشن رن کرنے کے لیے آڈینو کا کوڈ اوپن کر کے ایکسپل جنریٹ کر لیتے ہیں تو یہ ہمارا کوڈ ہے اس کو اپنے آڈینو آئی ڈی پہ اوپن کر لینا ہے کوڈ کا اوورویو آپ کو بعد میں دیتا ہوں یہاں سے اپنے ٹولز میں جانا ہے ٹولز میں جانے کے بعد بورڈ میں جانا ہے اور یہاں سے اپنے بورڈ سیلیکٹ کر لینا ہے آڈینو یونو بورڈ سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے اپنے کوڈ کمپائل کرنا ہے ڈن کمپائلنگ کوڈ مرا کمپائل ہو گیا ہوا ہے یہاں سے اپنے ایکس فیل کا اڈریس کوپی کر لینا ہے اڈریس کوپی کرنے کے بعد سیمیلیشن میں جانا ہے اڈینو کو کلیک کرنا ہے اور اڈریس یہاں پہ پیس کر دینا ہے اوکے کرنا ہے اور فائل یہاں سے رن کر لینی ہے تو جیسے ہم فائل رن کرتے ہیں فرسٹ میسیج LCD پہ ڈسپلی ہو جاتا ہے 2000 ملی سیکنڈ ریلے کے لیے اس کے بعد فرسٹ لائن میں ہم نے الکوہل کی ویلیو پرنٹ کی ہوئی ہے ملی گرام پر لیٹر میں اور سیکنڈ لائن میں ہم نے سٹیٹس اپڈیٹ کیا ہوا ہے اگر الکوہل کی ویلیو 0.8 سے ڈروپ ہوگی تو اس نے LCD پہ نورمل پرنٹ کرنا ہے جیسے ہی الکوہل کی ویلیو 0.8 سے اباو جائے گی تو اس کنشن کے پر ہم نے LCD کی سیکنڈ لائن میں ڈرنک پرنٹ کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی ہم نے یہاں سے ریڈ الڈی اور علام ایکٹیو کیا ہوا ہے جب تک ویلیو نورمل رہتی ہے تب تک گرین الڈی ہون رہتی ہے جیسے ہی ویلیو سیٹ پرنٹ سے اباو جاتی ہے یہ ویلیو انکریز ڈکریز کر سکتے ہیں ٹیسٹنگ کے لیے تو جیسے کہ ابھی یہ ویلیو ہم ڈکریز کر رہے ہیں اور یہاں سے ہم انکریز کرتے ہیں تو جیسے ہی یہ ویلیو 0.8 سے اباو گئی ہے اس کنشن کے اوپر گرین الڈی آف ہوگی ہوئی ہے ریڈ الڈی اور علام ایکٹیو ہو گیا ہوا ہے اور ساتھی LCD کی سیکنڈ لائن پر ڈرنک پرنٹ ہو گیا ہوا ہے اب اسی طرح جیسے ہی الکوہل کی ویلیو 0.8 سے ڈروپ ہوگی تو اس کنشن کے اوپر LCD پر نارمل پرنٹ ہو جائے گا اور ساتھی ریڈ الڈی اور علام ڈی ایکٹیو ہو جائے گا اور گرین الڈی آون ہو جائے گی تو یہ تھی ہماری سیمولیشن چلیے اب آپ کو سرکٹ ڈیاغرام کا اور بھی دے دیتا ہوں تو یہ ہماری سرکٹ ڈیاغرام ہے اس میں سب سے پہلے ہم نے پاور سورس کے لیے نائن وڈ کی بیٹری یوز کی ہوئی ہے اس کے بعد اڈینو یونو یوز کیا ہوا ہے اس کے بعد ایم کیو 3 سینسر یوز کیا ہوا ہے الکوہل ڈیٹیکشن کے لیے اس کے بعد 16x2 کی LCD یوز کی ہوئی ہے LCD کی کنٹراس سیٹنگ کی پن پر ٹینکے کی پرنچومیٹر یوز کی ہوئی ہے اس کے بعد LCD کی بیک لائٹ کی پنیں ہوتی ہیں 15 اور 16 16 کو ہم نے direct ground کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے اور 15 پہ ہم نے positive سے underdome کی رسٹین سیریز میں یوز کی ہوئی ہے اس کے بعد 2 LEDs یوز کی ہوئی ہیں red اور green LEDs کی positive ہم نے اڈینو کے ساتھ اٹیچ کی ہوئی ہے اور LEDs کی negative پہ ground سے underdome کی رسٹین سیریز میں یوز کی ہوئی ہے اس کے بعد ایک بزر یوز کی ہوئی ہے تو یہ تھی ہماری سرکٹ ڈیاغرام چلیے اب ڈیاغرام کے مطابق ہارڈ ویر جوائنٹ کر لیتے ہیں موسیقی 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 ہلکم بیک چلیے اب آپ کو Select pairing چلیے اب آپ کو Code کا overview دے دیتا ہوں یہ ہمارا Code ہے Code میں سب سے پہلے ہم نے LCD کیلئے Liquid Crystal کی library call کرائی ہوئی ہے اس کے بعد LCD کیلئے Pin East Night cap Masters کی ہوئی ہے 2 سے 7 اس کے بعد MQ3 sensor کیلئے A0 Pin East Night cap اس کے ساتھ Green اور Red LED کیلئے Pin East Night cap 8 اور 9 اس کے بعد بزر کے لئے 13 pin نیچلائز کی ہوئی ہے اس کے بعد float میں variables نیچلائز کی ہوئی ہیں جو نیچے use ہو رہی ہیں اس کے بعد award setup ہے award setup میں سب سے پہلے sensor کی pin input mood میں نیچلائز کی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی LEDs اور بزر کے pin output mood میں نیچلائز کی ہوئی ہے اس کے بعد 16 cross 2 کی LCD نیچلائز کی ہوئی ہے LCD clear کر کے first message LCD پہ display کیا ہوا ہے 2000 millisecond relay کے لئے اس کے بعد LCD clear کر کے award loop میں چلے جاتے ہیں award loop میں سب سے پہلے ہم نے ADC value کی variable کو 0 کیا ہوا ہے اس کے بعد ایک far loop run کیا ہوا ہے 0 سے 20 تک اس far loop کے اندر ہم MQ3 sensor کی pin کو analog read کر رہے ہیں اور اس سے ہم 20 sample get کر رہے ہوتے ہیں 10 millisecond relay پہ اس کے بعد value کی variable کو ہم نے 20 پہ divide کیا ہوا ہے یعنی کہ جتنے sample ہم نے read کیے تھے ان کی average value نکالنے کے لئے جتنی دفعہ ہم نے sensor کو read کیا تھا اتنے پہ divide کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس average value آ جاتی ہے اس کے بعد اس value کو ہم نے multiply کیا ہوا ہے 5 divided by 1023 سے 5 value کا مطلب جو اس pin نے maximum voltage read کرنے ہیں وہ 5 volt ہوں گے اور اس 5 volt کے against جو اس نے value generate کرنی ہے 10 bit کا ADC ہے تو 1023 value بنتی ہے maximum voltage کو maximum value پہ ہم نے divide کیا ہوا ہے اس کے بعد اس کو ADC value سے multiply کرتے ہیں اور یہاں سے ہم value کی variable update کر لیتے ہیں اس کے بعد اس variable کو 0.67 سے multiply کر جاتے ہیں ملی گرام پر لیٹر کی value get کرنے کے لیے اس کے ساتھ LCD کی first line پہ ہم نے ملی گرام پر لیٹر کی value display کی ہوئی ہے یہاں پر second line ہے تو second line میں ہم display کر رہے ہیں ملی گرام پر لیٹر کی variable جب 0.8 سے above جاتی ہے تو اس condition کے پر ہم نے LCD کی second line پہ drunk print کیا ہوا ہے اور ساتھ ہم بزر کی pin پہ high red کر رہے ہوتے ہیں اور green LED کی pin پہ low ride کر رہے ہوتے ہیں LED low سے off ہو رہی ہوتی ہے اور آئی سے on ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح ہی بزر بھی آئی سے on ہو رہی ہوتی ہے اور low سے off ہو رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے red LED کی pin پہ high ride کیا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے 300 mili second کا delay دیا ہوا ہے 300 mili second delay تک بزر ہماری on رہتی ہے اس کے بعد اگر ملی گرام پر لیٹر کی value 0.8 سے کم ہے تو اس condition کو پر اس نے else میں جانا ہے اور یہاں پر ہم نے LCD کی second line پہ normal print کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی ہم نے green LED کی pin پہ high ride کیا ہوا ہے اور red LED کی pin پہ low ride کیا ہوا ہے جیسے ہی value 0.8 سے drop ہوتی ہے تو اس condition کے اوپر ہم نے green LED on کر دی ہوئی ہے اور red LED off کر دی ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے بزر کی pin پہ low ride کیا ہوا ہے اس کے بعد یہاں پہ 100 mili second کا delay ہے 100 mili second delay پہ یہ loop راند ہوتا رہے گا تو جیسے ہی value 0.8 سے above جائے گی بزر ہماری 300 mili second delay کے لیے on ہو جائے گی اور 100 mili second delay کے لیے off رہے گی تو یہ تھا ہمارا code چلی اب اس کو Arduino میں upload کر لیتے ہیں یہاں سے اپنے tolls میں جانا ہے tolls میں جانے کے بعد board select کرنا ہے Arduino you know board select کرنے کے بعد port select کرنی ہے port select کرنے کے بعد یہاں سے اپنے code upload کر دینا ہے done uploading code مر اپلوڈ ہو گیا ہوا ہے اگر آپ کو ویڈیو informative لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے سامنے کمنٹس میں ضرور اگاہ کریں اور مزید اس طرح کے پروجیکٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو all پہ کر لیں تاکہ لیٹس ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہیں چلی اب آپ کو ہارڈ ویر کا overview دے دیتا ہوں ہم یہاں پہ باڈی سپریے یوز کریں گے جیسا کہ اس باڈی سپریے میں آلکول کی کونٹی موجود ہے اس کو ہم کسی کور وغیرہ میں سپری کر لیتے ہیں موسیقی